موسیقی سعودی حکومت نے اس کی بقیدہ طور پر وضاحت کر دی ان ممالک میں امریکہ کنیڈا انڈور اسٹریلیا بیلجیم بلغاریا کروشیا کبرس چیک ڈنمارک اسٹونیا فنلینڈ فرانس جرمنی یونان ہارلینڈ ہنگری آئسلینڈ آئلینڈ اٹلی اور لٹوریا اس کے بارے لٹھونیا مالٹا مونٹینگرو ناروے پولینڈ پورتگا رومانیا روس اور سلواکی اس کے لئے سپین سویڈن سویٹس آلینڈ یوکرین برطانیہ برونائی چین ہانگ کانگ مکہو جپان کذاکستان ملائسیا سنگا پر جنوبی امریکہ اوکیانوس اسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے لوگ جو ہیں وہ سعودی عرب آ سکتے ہیں سعودی محکمہ حبابازی نے کہا کہ سیہاتی ویزا ہولڈر صرف ان ممالک سے سعودی عرب آ سکتے ہیں جہاں سے آمد پر پبندی نہیں یعنی اس ممالک سے نہیں یہ لوگ بھی اگر یہ لوگ سنگا پور کے یہاں جنوبی کوریا کے اسٹریلیا نیوزی لینڈ کے لوگ جو ہیں وہ اپنے ممالک سے آ سکتے ہیں یہ نہیں کہ وہ اگر انڈیا میں ہے یا پاکستان میں ہے ایسے ممالک جہاں پر پبندی لگی ہو تب وہاں سے ہو کر یہ نہیں آ سکتی تو اس میں بڑی صاف بات واضح ہے کہ پاکستان پر ابھی تک جو پبندی برقرار ہے اور پچھلی دنوں جو وزیریں جو ان کے تھے داخل خارجہ وہ بھی پاکستان آئے تھے تو وہاں پہ بھی حکومت پاکستان نے ان سے بڑی ڈیمانڈ کی تھی کہ پاکستانیوں کے لیے عمرہ کے علاوہ دوسرے جتنے بھی ویزے ہیں وہ کھولے جائیں سعودی محکمہ وابازی نکاح کے سیاحتی ویزہ ہولڈر صرف ان ممالک سے سعودی عرب آ سکتے ہیں جہاں سے آمد پر پبندی نہیں محکمہ نکاح کے وہی سیاحت آ سکیں گے سعودی عرب میں منجود شدہ کرونا ویکسین میں سے کسی ایک ویکسین کی مطلوبہ خوراک لوگو آ چکے ہیں ذوابت کی تحت سعودی عرب کے دروازی یکم اگس یعنی کل سے سیاہوں کے لیے کھول دیا جائیں گے یاد رہے کہ سعودی عرب کے وضاعت سیاحت نے اعلان کیا ہے کہ وہ مسافر جنہوں نے ویکسین کے دونوں خوراکے لگوائی ہیں انہیں کرتینہ کے بغیر مملکت میں داخل ہونے کی اجازت ہوگی اس لیے انہیں صرف اپنے ویکسنیسن سٹیفیکیٹ کی ضرورت ہوگی سعودی عرب کی جانب سے یہ بڑی پبندی تھی کبھی کسی کنٹری کے تمام جو تھے ملکوں سے وہاں پہ پبندی تھی اب انہوں نے فورٹی نائن لوگوں کے لیے کنٹریز کے لیے پبندی کھول دیا ہے تو آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ پاکستان سے دوسرے جتنے بھی اسلامی کنٹری ہیں ان کے لیے بھی پبندی کھول لی جائے گی آئندہ تھوڑا در انتظار کرنا پڑے گا جیسے یہ کام شروع ہوگا تو اس کے بعد انشاءاللہ اچھی خبر ملیں گی